مرکز دوسری تعلیم مزفراباد میں کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور محکمہ الیمنٹری ایڈ سکینڈری ایڈیوکیشن کے اشتراک سے مسئلہ کشمیر کو درپیش چیلنجز پر دو روزہ ورکشاپ اختتام پزی تقریب میں وزیر الیمنٹری اینڈ سکینڈری ایڈیوکیشن دیوان علی خان چکتائی نے بطور مہمانے کو سوثی شرکت کی ورکشاپ کے شراکہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم سکول دیوان علی خان چکتائی نے کہا کہ ڈیجیٹل دور کے تقاضے بڑا چیلنج ہیں اب نظریاتی اور سرہدی محاذ کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل محاذ کا دفعہ ناگزیر ہو چکا ہے ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے باعث ہمیں آزاد خطے کا نظام ملا ہے اباؤ اجداد کے نظریہ الہا کے پاکستان کے محافظ ہیں مسئلہ کشمیر پر اسلاف اکرام کی مکمل دسترس اور اس مسئلے کو درپیش چیلنجز کے بارے میں آگائی عاشد ضروری ہے ہمیں نظریاتی تقریب کاری کو رکنا ہوگا دکھ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام بولا جاتا ہے واضح کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے زیر انتظام نہیں ہم پاکستان کے زیر حفاظت ہیں ہماری فوج محافظ فوج ہے مقبودہ کشمیر پر بھارت کا جابرانہ قبضہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے اس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں بھارتی فوج قابض فوج ہے معاشرے سے منفی سوج کے خاتمے کے لیے استعصہ کردار ادا کریں اب دنیا کے ٹرینڈ بدل رہے ہیں تقریب میں ڈائریکٹر جرنل ڈی سی آر ڈی نصیر خان چیئرمن ٹیکس بک بورٹ توفیل بخاری ڈائریکٹر کشمیر پالیسی رسیچ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر راجہ سجاد لطیف ڈیویشنل ڈائریکٹر محکمہ تعلیم مردانہ قاضی عبدالجلیل ڈائریکٹر ڈی ای ای فوضیہ صادق ڈیویشنل ڈائریکٹر محکمہ تعلیم زنانہ محترمہ نسیم گل اور دیگر نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر وزیر تعلیم سکول دیوان علی خان چکتائی نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے منکتہ دو روزہ ورشاپ میں شریک میں شرکت کرنے والے سربران محکمہ جات میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے